اسلام علیکم ساتھیوں کامران ایو بی کڑوی مگر سچی بات ایو بی کے ساتھ ایک اور اپریزوڈ میں حاضر دوستوں ایک دوست نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی تو سوچا انفورمیشن ہے کراچی والوں کے لیے وہ بھی پلس کامے والا سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ بھی آپ لوگ کی بائیکیں ایک تو جائے دیفنیٹسی بات ہے چور چوری کرتے ہیں دو چیزیں دوسرا دیفنیٹلی جو نشہی حضرات ہیں وہ بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے اپنا معاملات تو پورے کرنے ہیں دیکھیں بیسک وجہ کیا ہے وہ کہ ہم کیسے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں بیسکلی اپنے آپ میں ہم ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں ایک بات تو یہ یاد رکھئے گا وہ کیسے بڑھاوا دے رہے ہیں آگے وی لاغ میں ایک چھوٹا سا وی لاغ ہے اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی ویڈیو موصول ہوتی ہے ہمیں شاہ فیصل ٹاؤن نمبر تین سے عظیم پورا قبرستان کے پاس سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس کے مطالق بات کرتے ہیں یہ موٹر سائیکل چوروں کے گینگ کی جو فوٹیج ہے وہ ہمیں شاہ فیصل کالونی نمبر تین عظیم پورا قبرستان کے قریب سے بھیجی گئی ہے یہ دیکھیں یہ چور ہے جو کہ گاڑیاں یہ لوگ چوری کر کے لے کے آتے ہیں نشے کے آدھی ہیں عظیم پورا قبرستان میں یہ جو ہے وہ اسے لاکے گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں سائٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہفتہ ہفتہ یہ دیکھیں اس میں نمبر صاف نظر آ رہا ہے یہ جس کی بھی موٹر سائیکل ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی موٹر سائیکل اس وقت عظیم پورا قبرستان شاہ فیصل کالونی نمبر تین کے قریب جو ہے اور اس کے اطراف کے لاکوں سے جتنی بھی گاڑیاں یہ دیکھیں اس وقت بھی دو گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں ان ہرونچیوں نے نشائیوں نے یہ جو ہے وہ گھسیڑتے ہوئے لے آتے ہیں یہاں رکھ کے کھول کے جو ہے بیچتے ہیں یہ دیکھیں سامان اس طرح پورا جو ہے وہ اس میں بھر لیا ہے پیچھے سے بھی کچھ چوریاں کر کے آیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹائر نکالا گاڑی کا اور دیگر چیزیں یہ ہرونچی نشائی ہے اور یہاں پر جہاں سے یہ لے کے جا رہا ہے اس کے اطراف میں ضرور کباری موجود ہوں گے جو کہ چوری کا مال خریدتے ہیں اور انہوں نے انہی کے یہ کارندے ہیں جو یہ نشائی لوگ ہیں ان کو نکالتے ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ جا کے کسی کا بھی سامان کوئی بھی سامان لے آو لاکھوں روپے مالیت کا چوری کا مال وہ خرید رہے ہیں اور کروڑ پتی بن گئے ہیں کباری کراچی کے تو کراچی پولیس چیف کو اس سلسلے میں جو ہے وہ واضح اکامات دینے ہوں گے یہ خاص طور سے شیرشاہ کے گداموں میں اور کراچی بھر کے مختلف جگہوں پر جو چھوٹی بڑی دکانیں ہیں چھوٹے بڑے ان کے جو گڑاؤں سے ہیں دکانیں ہیں یہ کباری کا مال خریدنے مال یہ دیکھیں یہ اپنا جو سامان تھا وہ پھیک کر اور جب اس نے وہاں کے لوگوں نے اس کو روکا چیک کیا تو اس نے اس کا سامان پھیک دیا دیگر سامان جو لایا تھا آگے سے چوری کر کے وہ لے کر یہ دیکھیں یہ عظیم پورا کبرستان روڈ ہے اور یہاں پر یہ گاڑی کھڑی ہے اور ایک ایک چیز نکال لے جاتے ہیں ابھی جائے گا یہ یہ جو سامان بیچے گا پھر اس کے بعد جب پھر آپ واپس آئے گا پھر کچھ سامان نکالے گا تو یہ رفتہ رفتہ اس کو گنجا کرتے ہیں جی روزاد یہ ویڈیو آپ نے دیکھی اچھا اب یہ نشائی ہے یہ اپنی تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے چوری کیس نے بائیک وہاں لائی بائیک لانے کے بعد بائیک کھولی بائیک کے پارٹس بیچے بات یہاں تک تو چلو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کو بڑھاوا کیسے ملتا ہے حکام بالا سے اپیل ہے کہ تمام تر ان لوگوں پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے ان کباڑیوں پر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے جو اسی کے اطراف میں موجود ہوں گے ان لوگوں سے سامان خریدتے ہیں اور خود کروڑ پتی ہو گئے ہیں اور کراچی کے عوام ویسے مر رہی ہے بہت زیادہ مر رہی ہے اگر آپ اس بیسک چیز کو ختم کر دیں گے نا آپ شیرشاہ کے گداموں میں جا کے دیکھ لیں رسٹیکشن لگا دے چیزوں کے اوپر آپ دوسرے کباڑیوں کے پاس جا کے دیکھ لیں یقین کریں بس وہ کہتے ہیں چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بدنام ہوتے ہیں یقین کریں پولیس پولیس کا محکمہ انتہائی قابل ترام اور اولاکار کردگی والا ہے لیکن چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے سب کا انعام بدنام ہے کوئی بات کرتا ہے نا سارے کہتے ہیں پولیس کرپٹ ہے پوج کرپٹ ہے یوں کرپٹ ہے ادارے کرپٹ ہیں ہماری ایجنسیز کرپٹ ہیں ایسا نہیں ہے بھائی اس میں وہ سارے لوگ موجود ہیں اس میں جو شہید ہوئے ہیں وہ موجود ہیں شہید کے گھر والوں سے جاگ کبھی پوچھو کہ ان کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے ان لوگوں پر باتیں بنانا بہت اسان ہے اب ریکویس صرف یہ ہے کہ سر ان چوریوں کو ختم کرنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ان نشائیوں کو تو کچھ کر نہیں سکتے پہلے تو گورمنٹ کو ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن جلدہ جلد صدب آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ان کباڑیوں پہ چاہے وہ شیرشاہ کی گدام جو بھرے میں ان پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی کنچور لائن چلے جائے گی ہر چیز مل جائے گی صدر چلے جائے سب کچھ مل جائے گا چھوٹے سے چھوٹے بڑی سے بڑی جینیونچین سستے میں آخری آہ کہاں چاہ رہی ہیں تو یہ ایسے آ رہی ہیں اپنی بہت ساری بائیکس ہیں آپ جا کے چیک کریں ہر روز کی ایک آنی ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ویڈیو سامنے آئی تھی تو سوچا کہ اپنے کراچی کے لوگوں کو انفارم کر دیں اور آلہ کام تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں کہ سر یہ چند کالی بھیڑیں آپ کا نام خراب کر رہی ہیں اداروں کا نام خراب کر رہی ہیں ان سے خلاصی دلوائیں اور جلد از جلد ان معاملات میں صدباب کریں کراچی کے لوگ ویسے پریشان ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے پیٹرول زمین آسمان کی بلندیاں چورا ہے بلو نے برا حال کیا ہے اور پھر جو لے دے کے یہ بائیکس ہیں چھوٹی موٹی جن پر ہمارا گزارہ ہو رہا ہوتا ہے اور دو دو تین تین لوگ مل کے اپنا گزارہ کر رہے ہیں سر اس میں بھی بہت زیادہ پروپلم ہے پولیس کے آلہ حکام ایجنسیز کے آلہ حکام فوجی آلہ حکام سب سے سپیشل ریکویسٹ ہے اس کے اوپر ہمارا کام ہے نشان دہی کرنا ہم نے نشان دہی کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے معاملات کو ضرور دیکھیں گے اور اس پر ضرور ایکشن لیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بینل آئیکن کا بیٹن جرور پیس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں مجھے دیجئے گا اجازت اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال کڑ بھی مگر سچی بات ایوبی کے ساتھ سلام علیکم